اسلام علیکم ایوری بیڈی ویلکم بیک ٹو آور ایم سی کیاو سیریز آن سوشل سائنس تو گئیز ہم نے یہاں پہ کلاس ایڈ کے لیے ایم سی کیاو سیریز لائی تھی اور آج کے ہمارا ٹاپک ہے سوشل سائنس پڑھنے تو اس میں ہم پڑھیں گے دہ میکنگ آف تا نیشنل مومنٹ ایٹین سیویٹو نائیٹین فوری سیون تو ایٹین سیویٹی سے نائیٹین فوری سیون کے اندر جو بھی ایمپارٹن مومنٹس آئی تھی ان کے اوپر جو کوششن بن سکتے ہیں ہم نے یہاں پہ لانے کی کوشش کیا ہے دیکھو ہمارا عدیش ہے کہ بھائی اگزام سے جو بھی موسٹ ایکسپیکٹڈ کوشن آتی ہیں ہم یہاں پہ آپ کے لیے لانے کی کوشش کریں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کیسے ویڈیو کو ویڈ کوشن نمبر فسٹ دیکھ لیتا ہے کیا کوشن نمبر فسٹ یاد رکھنا ہوگی تھی بالگنگ دارتے لکھنے ایک انہوں نے سٹارٹ کی تھی مرتھی اس کا نام تھا کیسری اور ایک اور انہوں نے سٹارٹ کی تھی ڈو سٹارٹ کی تھی ایک کیسری سٹارٹ کی تھی اور وہ تھی مرتھی نیوز میں پڑھتا یہ بھی یاد رکھ لینا اگلہ کوشن ہے ورنی کولور پریس ایکٹ ایکٹ کیا گئے تھا یہ تھا ایٹین سیموٹی ایٹ کے اندر اس میں کیا ہوتا تھا بھائی جو پریس کی فریڈم تھی نا مطلب اس کو لیمٹ کیا گیا تھا that you act independently without outside interference is termed without influence of other دوسرے کے بغیار اپنے فیصلے لینا آپ نے decision لینا تو اس کو کیا بولتے ہیں کہ ہم بولتے ہیں اس کیا بولتے ہیں بچے اگر وہ independent ہے اگر وہ اپنے decision لے رہی ہے اپنے rules بنا رہی ہے frame کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کسی اور country کی influence میں آنے ہی بنا رہی ہے وہ جو کچھ بنا رہی ہے اپنے خود مرسی سے بنا رہی ہے تو اپنے آپ میں automat ہے اپنے آپ میں independent جس طرح انڈیا ایک independent ہے انڈیا جب کوئی بھی رول بناتا ہے تو کسی اور country سے نہیں پوچھتے کہ بھائی میں یہ رول بنا رہا ہوں یا کوئی اور country کی بات کریں اگر ہم ساؤدھی ارہبی کی بات کریں یا ایون USA کی بات کریں USA جب کوئی بھی rules بناتا ہے تو وہ انڈیا سے نہیں پوچھتے کہ بھائی میں یہ رول بنا رہا ہوں کیا میں یہ بنا سکتا ہوں جب کوئی بھی country اپنے rule بناتا ہے without the interference of other countries تو اس کو ہم بولتے ہیں sovereign country ٹھیک ہے اچھی طرح سے یاد رکھنا یہ اگلا کوشن دیکھ لیتے ہیں جو امپارٹن کوشن ہے یہاں پر سیکنڈ وولڈ وار انڈڈ جو سیکنڈ وولڈ وار تھی وہ کب انڈ ہوئی تھی جلدی سے بتائیں آپ تو ہوئی تھی وہ نائنٹین فورٹی فائی میں اچھا سٹارٹ کب ہوئی تھی یاد رکھنا نائنٹین تھرٹی نائن سے نائنٹین فورٹی فائی در کس کا ٹائم پریڈ ہے سیکنڈ وولڈ وار کا اور فرسٹ وولڈ وار کا ٹائم پریڈ آپ کو پتا ہے اچھی طرح سے یہاں پہ آگے بھی کوشن آ جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ کوشن ریپیٹ ہو گیا آگے دیکھ لیتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ امپارٹن کوشن ہے اور یہاں پہ بگت سینگ آپ کے ساتھ ریلیٹ کرنے کے یہ کہاں پہ بنی تھی تو یاد رکھنا یہ دیلی کے اندر بنائی گئی تھی ٹھیک ہے ہو گئے اتنا کلیر نارت ویسٹن پرونسہ جو پاکستان کا ایڈیا ہے مطلب جس کا ہم کہتے ہیں خائبر پختون خوان سائٹ وہاں پہ ایک ایڈیا ہے وہاں پہ ایک آرکنائزیشن بنی تھی جس کا نام تھا خودائی خدمتگار تو یہ کس نے بنائی تھی تو یاد رکھنا یہ بنائی تھی کس نے یہاں پہ اس کانسر لکھا ہوا ہے تو اس کا آئی ٹانسر آ جائے گا یہاں پہ بادشاہ کان بادشاہ کان کی بات کریں تو اس کا اگر ریل نام دیکھیں تو اس بندے کا ریل نام تھا اس کیس کا نام تھا خان گفور عبدالخان یاد رکھنا وہاں پہ کوشن آئے گا اس کا نام کیا تھا خان گفور عبدالخان خان گفور عبدالخان اس نے بتائی تھی خودائی خدمتگار ایک اس نے ایک آرگنائزیشن بنائی تھی ایک مومنٹ سٹارڈ کی تھی کام پہ پاکستان والے سائی میں جب انڈیا ایک یونائیٹڈ تھا اور اس کو کبھی کبھی کہتے ہیں خان گفور عبدالخان جو ہے نے اس کو کبھی کبھی کہتے ہیں فرنٹیر گاندی یاد رکھنا ہے اس کا دوسرا نام کیا ہے خان عبدالغفور خان کا فرنٹ کیر گاندی ہے اور اس کو یہاں پہ نام دیا ہے خدای خدمتگار تو مجھے لگتا ہے کہ ننف دیبو زیادہ بیٹر اپشن ہے اگر اس کا نکنمک بادشاہ خان ہوگے تو وہ الگ بات ہے بٹ اس کا اصل نام تھا خان عبدالغفور خان اس کا ریل نام تھا ٹھیک ہے آگے دیکھ لیتے نیش کوشن کیا ہوتا ہے ڈیش تو کون تھا جو انڈین بزنس مین اور پبلسٹ لندن میں تھا یہ بہت امپارٹنٹ کوشن ہے تو یاد رکھنا یہ دادا بھائی نہیرو جی تھے ٹھیک ہے نا دادا بھائی نہیرو جی کی بات کریں تو یہ ایک فیڈیڈم فائیڈر تھے اور اتنے بڑے انفرونشل تھے کہ بھائی جو بریٹش کی پارلیمنٹ ہے وہاں پہ یہ ممبر بن گئے تھے مطلب بریٹش کی پارلیمنٹ میں جا کر انہوں نے الیکشن لڑا تھا اور وہاں پہ ایک ممبر بن گئے تھے انڈیا سے امیزن کر سکتے ہیں ان کا روپ کتنا زیادہ تھا وہاں پہ اگلا کوشن ہے ڈیش ڈیش الاوڈ دا ٹرائل آف تا یورپین بھائی انڈین ٹھیک ہے نا اب یہ بہت ہی زیادہ امپارٹنٹ ہے اس کو کہتے ہیں البرٹ بل کنٹروورسی کیا کہتے ہیں بچے اس کو البرٹ بل کنٹروورسی ٹھیک ہے نا اگر ہم دیکھیں تو یہ ریپن نے لائی تھی اس کا کیا مطلب تھا بھائی پہلے یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے یہ جو انگلش لوگ ہیں ان کا جو اگر وہ کچھ گناہ کرتے ہیں یا کچھ بھی جنم کرتے ہیں کرائم کرتے ہیں تو ان کا جو مقدمہ سنے گا وہ برٹش جج سنے گا ٹھیک ہے بڑھ یہ بل کہتے تھے البرٹ بل کہتے تھے نہیں بھائی اگر کوئی برٹش مین بھی کوئی اگر غلطی کام کرتے ہیں کوئی بھی غلط کام کرتے تو اس کا جو مقدمہ وہ انڈین جج بھی سن سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب یہ برٹش کو برا لگے انہوں نے کہا بھائی یہ ایک انڈین جو انفیریر ہے ہم سے وہ ہمارے لیے کیسے سزائیں دے سکتے ہیں ہمارا فیصلہ کیسے سن سکتے ہیں تو اس کا ہم بولتے ہیں برٹش ہے اس کو کہتے ہیں البرٹ بل کنٹروورسی اور یہ تھا مطلب اس کا انصر یہی آئے گا ٹھیک ہے نا اس کوئشن کا انصر یہی آئے گا اور یہ لاغو کرنے والے تھے لارڈ رپن یاد رکھنا وہ تب کے وائس گورنر تھے وایس رائے تھے ٹھیک ہے نیمدہ مومنٹ冷نچڈ liانچڈ فالورڈ گوڑ یہاں پہ ہم نہیں استعمال کریں گے اور ہم جو انڈین کا انڈیجینیس گوڑ سے ہم وہ استعمال کریں گے ٹھیک ہے نا اور یہ ہوا تھا کیونکہ آہ بنگال کو پارٹیشن کر دیا تھا انیسو پانچ میں اور وہ تب لارڈ اگر ہم پوچھیں تو لارڈ کرزن تھے یاد رکھنا لارڈ کرزن جنہوں نے پارٹیشن آب بنگال کی تھی یہ ابھی امپارٹن ہے یاد رکھنا اگلا قویسن دیکھ لیتے ہیں یہ ہم نے پڑھ لیا ڈائڈش وازدہ مرٹھی نیوز پیبر ایڈیٹر بھائی بال گھنگا در تلک تو اس کا نام تھا کیسری یاد رکھنا کیسری کے ایڈیٹر کون تھے بال گھنگا در تلک ٹھیک ہے کوئسن کیا کہتا ہے ڈائڈش واز ون آف تا کانگرس لیڈر فار بنگال ایڈیکل اوبجیکٹیو تو کون سے جن کے ایڈیکل اوبجیکٹیو تھے تو بال پال چال یاد رکھنا یہ ہمارے فریڈم فرائٹر ہیں انڈیا کے اگلا کوئسن دیکھ لیتے ہیں یہ بہت ہی امپارٹن ہے تو یہ سلوگن کس نے دیا تھا تو یاد رکھنا یہ سلوگن گیا تھا بال گھنگا دار تلک نے ٹھیک ہے نا تلک صاحب نے یہ سلوگن دیا تھا اور ان کے نام پر بعد میں ایک فنڈ سٹارٹ گیا تھا اس کا نام تھا تلک فنڈ یاد رکھنا تلک فنڈ یہ بعد میں لیٹر آن سٹیبل شئی ہو تھا ان کی آبر�도 کے بعد تو دیکھ لائے تھے کسی آپ ڈاز ڈایشا انڈ مسلم ڈیگو کیسی بھی سائنhire جانええ ہسٹورک بطر آف لکھنو ہے نئین فیفٹی سیون نئین سیکسٹین تو لکھنو پیکٹ ہو تھا یہ کسی اس کی بچ میں سائن ہو تھا یاد رکھنا یہ سائن اوہا تھا مسلم لیق اینڈ بریٹشばい Xuber سوری کانگریس کی بیچ میں بھائی لکھنو پیکٹ سائن ہو تھا بلکتوس مسلم یکو کانگریس کے بیچ یاد رکھönا اور مسلم لیگ کی بات کرتے ہیں تو مسلم 블�یکنین نائیٹین ڈیرو سیون میں مسلم لیگ بنی تھی اور اٹین اٹی فور میں کانگرس بنی تھی عیتی 4 اٹی فائی آگے پیچھے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جلنے والا باگ مساکر کی بات کرتے ہیں یہ کب ہوتا ہے یہ نائنٹی نائنٹی منہ جifying مساکر کیا ہوتا ہے پنجاب کے اندر امرت سار کے اندر میں لکھتے ہیں یہاں پر امرت سار کے اندر ایک جگہ ہے وہاں پر نام ہے جلن grief باگ ٹھیک ہے اب وہاں پہ کیا ہوتا بھائی تھرٹین اپریل نائنٹی نائنٹی کو پوری میں ڈیڑھ لگتے تو یہاں پہ نہیں ہے تھرٹین اپریل اے پی آر آئیل نائنٹی 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 نائنٹ کو بساکی ہوتی ہے بساکی ہوتا ہے ایک سکھوں کے تیوار ہوتا ہے ہارویسٹنگ تیوار ہوتا ہے نائنٹی نائن یہ لوگ وہاں پہ کچھ خوشیاں منانے کے لیے اور ایون کہ یہ سمال تھوڑا سا پروٹسٹ کرنے کے لیے پیس فل پروٹسٹ کرنے کے لیے گھٹے ہوئے تھے تب کیا ہوتا ہے وہاں پہ ایک جنرل آتا ہے اسے کہتے ہیں جنرل ڈائر کیا کہتے ہیں اس کو جنرل ڈائر وہ آتا ہے اور اپنے بندوں کو ساتھ آ کر کیا کر دیتا ہے ان کے اوپر فائرنگ سٹارٹ کر دیتا ہے اور یہ جو باگ کے اندر یہ جو جلیوالا باگ تھا اس کے اندر نے رباوت ون تھاؤزن لوگ مار جاتے ہیں اور کچھ تین چار پانچ ہزار لوگ زخمی ہو چاہتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں جنرل ڈائر ٹھیک ہے یہ بات یاد رکھنا اور یہ ہوا تھا نائنٹی نائنٹی انیس سو انیس کے اندر ہوا تھا میں تھوڑا سا ڈیپ میں نہیں جا رہا ہوں میں شارٹ کارٹ پڑا رہا ہوں آپ کو تاکہ ہمیں پرٹیکل ٹائم میں ہم اپنے ابجیکٹیوں کو ختم کر دیں اگلا کوچھن دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو بتانا یہاں پہ کچھ لیڈر سے آپ کو بتانا کہ وہ ریڈیکل نہیں وہ ریڈیکل ہیں بٹھ موڈیٹ نہیں یہ فیروز شاہ میتا کی بات کریں تو یہ کون سے ہیں بھائی فیروز شاہ میتا اگر ہم بات کریں تو یہ ہیں ایکسٹرمیسٹ ہے ٹھیک ہے نا دادا بھائی نیرو جی یہ ایکسٹرمیسٹ ہے اب نہیں سوری یہاں پہ آپ کو بتانا ہے کہ موڈیٹ کون سے ہیں identify the leader who is not considered as موڈیٹ بٹھ ہے ریڈیکل تو ریڈیکل کی بات ہو ری ہے تو یہاں پہ ریڈیکل کی بات کریں تو اربندو گوش ریڈیکلز ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں ریڈیکل کا مطلب ہوتا ہے بھائی جو ایکسٹیمسٹ ہیں اور موڈریٹ کا مطلب ہے جو چاہتے تھے بریٹش کے ساتھ ہم تعاون کریں گے وہ ہمیں آلٹیمیٹلی ہمارے کام کر دے گا پر جو ریڈیکل تھے وہ کہتے تھے نہیں بھائی ہم کو آزادی چاہیے کسی بھی قیمت پہ اب اپنے کو پھل عجت چاہیے تو اس لیے وہ کیا کرتے ہیں ان کے اپوز کرتے تو بھائی پتھو بھگرہ بھی کرتے تھے تیرو continued کرتے تھے ڈائے شخص لانچا ڈین تھرٹی تو انیسو تیس کے اندر کیا لانچ کیا جاتا ہے تو یاد رکھنا انیسو تیس کے اندرbers ولی studio ڈسو بیڈنس مومنٹ لوانچ کی جاتے ہے انیسو تیس کے اندر یاد رکھنا سیول ڈسو بیڈنس مومنٹ لانچ کی جاتی ہے بہت ہی ایمپارٹنڈ مومنٹ ہے یہ بات یاد رکھیں گے آپ ٹھیک ہے نا انیس سو پانچ میں کیا لانچ کیا جاتا ہے انیس سو چھے میں انفیکٹ انیس سو چھے میں لانچ کیا جاتا ہے سفدیشی مومنٹ سفدیشی مومنٹ سٹارٹ کی جاتی ہے ٹھیک ہے ایک اور بات یاد رکھنا اگر آپ کو پوچھتا ہے کہ خلافت مومنٹ کب لانچ کی گئی تھی تو یاد رکھنا خلافت مومن انیس سو انیس اور انیس سو 19,19,19,20 میں لانچ کی گئی تھی اگر آ جاتا ہے کوئیسل non-cooperation moment کب لانچ کی گئی تھی non-cooperation moment non-cooperation moment ncm جس کو ہم کہتے ہیں نان cooperation moment کب لانچ کی گئی تھی تو یاد رکھنا یہ 1920 میں لانچ کی گئی تھی اسی کے ساتھ خلافت moment بھی 1920 کچھ لوگ کہتے ہیں بت اصل دیکھیں تو 1920 تک non-cooperation moment اور خلافت moment چڑھ رہے تھے non-cooperation moment 1920 میں اور خلافت moment 1919 سے 1920 تک یہ بعد میں مرج ہو جاتی ہے نانکوپریشن مومنٹ کے ساتھ ہی ہوگی اتنا کے لئے تو آپ یاد رکھیں گے 1920 کو دونی شارٹ کٹ کے لیے ڈائیٹش واز الائر ان فریڈم فائٹر فرام بنگ اس بنگل تو کون سے تھے وہ شکل جو فریڈم فائٹر تھے تو اس کو ہم کیا نام دیں گے چترن جنداس جی ایک فریڈم فائٹر تھے جو اس بنگل کے رہنے والے تھے ٹھیک ہے ڈانڈی مارچ واز لیٹ بائی کس نے سٹارٹ اگرہ بھی کہتے ہیں اور مات مکنین نے سٹارٹ کیا تھا 1930 کے اندر ٹھیک ہے 1930 کے اندر ایک مارچ ہوا تھا یہ ایک مومنٹ سٹارٹ ہی اس کو ہم کہتے ہیں سال ستی اگرہ یہ اس کو ہم کہتے ہیں ڈانڈی مارچ اور یہ سٹارٹ کی تھی گاندھی جی نے اور یاد رکھنا 1930 کے اندر اور یہ گجرات سے سٹارٹ کر کے آگے گئے تھے ٹھیک ہے ایمپارٹن ہو گیا اچھی طرح سے یاد ہو گیا یہ بھی یاد رکھیں گے اگلا والا قوشن دیکھ لیتے ہیں یہ اور اتنا ایمپارٹن ہیں اگرالا اس کو دیکھ لیتے ہیں کانگریس کی فسٹ وومن پریزیڈنٹ کونسھی ہے یہ بہت ہی امپارٹن کوسن ہے یاد رکھنا اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ کیا مسئلہ ہے اس کوسن میں گڑ بڑی کیا ہے یہاں پہ اگر کوسن آسکتا ہے کہ فسٹ انڈی اینڈ وومن کو نا تو یاد رکھنا فسٹ انڈی اینڈ وومن تھی سراجنی نائیڈو کون تھی فسٹ انڈی اینڈ وومن اگر اگر پوچھ لیتا ہے کہ انڈین HEistä کی کون سی انڈین مومن تھی جو انڈین نیشنل کانگرنس کی پہلی ور ٹرزیڈن بنی تھی سرجینی نائڈہ ٹھیک ہے نا تو ہمکمبرٹنے کی بات کرنے تو یہ انڈینو تھی اگر آپ انی بیسن کی بات کرنے تو یہ فارین تھی مطلب یورپین تھی اور سرجین انی بیسن پہلے بنای تھی Sرجینی نائڈو بعد میں بنی تھی سرجینی نائڈہ ڈینٹی مجھے لگتا ہے ٢٥ses اپrocین ٹائم میں بنی ہوئی تھی ٹھیک ہے آپ اچھی طرح سے چیک کر سکتے ہیں دیکھو کیا ہوتا ہے کہ انیس سو ساتھ میں کانگرس سپلٹ ہو جاتے ہیں تو یہ واپس کب سے جڑ جاتے ہیں انیس سو ساتھ میں تو سپلٹ ہو گئی اگلا کوشن ہوتا ہے احمدباد کی بات کرنے تو وہ سابر متی ریور کے بینک پر لوکیٹ کرتا ہے ہو گئی اتنا کلیر اچھی طرح سے اگلا کوشن دیکھ لیتے ہیں یہ والا امپارٹنڈ کوشن ہے مروت کانٹروورسی ٹک پلیس ٹھیک ہے نا میرٹ تھا یہ کانٹروورسی ٹک پلیس تو یاد رکھنا یہ نائٹی ٹوانٹینین میں ہوئی تا ہے ماتما گانڈی کب پیدا ہوتے ہیں تو یہ بہت بڑی امپارٹنٹ کوشن ہے نا تو یاد رکھنا ماتما گانڈی پیدا ہوتے ہیں نائٹین سکسٹینائن میں ماتما گانڈی کے اوپر اور کچھ بتا دیتا ہوں تو یاد رکھنا ماتمہ گاندی جب بیچلر کی تھے انہوں نے لندن سے بیچلر ڈگری کیا اللہ کی بیریسٹر کہتے ان کو پھر یہ گئے تھے ساؤتھ افریقہ میں کہاں پہ گئے تھے بھائی ساؤتھ افریقہ میں وہاں پہ دادا بلہ کا کیس لڑنے گئے تھے پھر یہ آتے ہیں انڈیا میں واپس آتے ہیں بہت وقت کے بعد مطلب انیس سو پندرہ میں واپس آتے ہیں ، انیس سو پندرہ ڈیٹ کی بات کریں تو یہ نو جنوری انیس سو پندرہ میں واپس آتے ہیں پھر یہ انڈیا میں کام کرتے ہیں انڈیا فری presses ini yeter ایک بہتا ہے انڈیا سسا ستنا میں جمپرہ ساتیغرا ہوا تھا انہیں وچھ یہ ورکرزڈے وہی سیذیبیریٹڈ فورت فیسٹ ٹائم اینڈیا تو ورگر دے کب سیلیبیریٹ کیے گئے تھا تو یاد رکھنا یہ نائنٹین ٹونٹی سیون میں ورگر دے سیلیبیریٹ کیا تھا ہو آڈر تھا فائرنگ ایڈ تھا جلی اولا باغ تو جلی اولا باغ پہ کس نے کہا تھا کہ بھائی یہاں پہ لوگوں پہ نہتے لوگوں پہ مطلب جو انو سن لوگوں پہ آپ فائرنگ کر دو تو یہ کیا تھا جنرل ڈائر نے جو وہاں کا کیا تھا بھائی چیف تھا ہو گیا تو سلوگن جاہند یہ سلوگن کس نے دیا تھا تو یہ دیا تھا سباز چندر بوش نے آپ سبھی اس کا نام جانتے ہیں کہ یہ بہت بڑے فریڈم فائٹر تھے ان کا نام تھا سباز چندر بوش ہے مسلم لیگ پاسر تھے ریولوشن فار پاکستان ریولوشن فار پاکستان تھے یہ نائنٹین فورٹی میں وہ تھا یہ بات یاد رکھنا ہے سے پہلے نہیں آیا تھا بھائی نائنٹین فورٹی میں جنہ صاحب نے کیا کیا تھا کہ بھائی ہمیں ایک ریولوشن پاس کرتے اور ہمیں ایک سپریٹ کنٹری چاہیے مسلم تو اس کا نام ہم رکھیں گے پاکستان اس کا نام رکھیں گے ہوگی اتنا گلیر آگے والا ہے ایٹ وچ پلیس گاندی بروگ دا سال دلہ بھائی میکنگ سال تو کس جگہ پہ اسی لیے سو یہ دن ڈانڈی مارچ بھی کہتے ہیں تو اس کے کون ہیڈ تھے تو یاد رکھنا ہے اس کے ہیڈ تھے جو ہماری جو انٹرم گورنمنٹ انٹرم کا مطلب ہوتا ہے جو اصلی گورنمنٹ نہ ہو مطلب ایک قسم کی مطلب سیڈو گورنمنٹ ہو ابھی الیکشن نہیں ہوئے ریل گورنمنٹ نہیں ہے بھٹ اس کے پر ایکس ایک ہم نارمل گورنمنٹ رکھیں گے تو اس کے جو سرور آتے وہ تھے جو اے لال نیرو فار وچ پرپوزل گاندی یوز دا ووڈ اے پوسٹ کار چیکر اے پوسٹ ڈیٹر چیک آف اے ڈرائنگ بینک تو یہ کس کے لیے تھا یاد رکھنا یہ ویول تھا یہ کرپس اس میں کنفیجن ہے تو یہاں پہ اپشن سی ہے تو اسی کے ساتھ جائیں گے یاد رکھنا ٹھیک ہے اس میں کنفیجن ہے میں آپ کو کمنٹ سیشنوں بتا دوں گا ہر ڈونٹ وری فر دیٹ who among the fallen was not a leader of انڈیا نیشنل آرمی تو کون ان میں سے انڈیا نیشنل آرمی کے لیڈر نہیں تھے تو یاد رکھنا اس میں سے اپشن ڈی ہمارے پاس سچدیو کی بات کرنے تو یہ نہیں تھے ٹھیک ہے نا اگلا کوسن یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں اگلا کوسن کیا کہتا ہے when was the congress socialist party فارمنٹ تو congress socialist party کبندی ہے تو بھائی یہ بندی ہے 1934 کے اندر congress socialist party بندی ہے against whom the khlaffan movement was lanser تو khlaffan movement کس کے خلاف لانچ کی گئی تھی تو یہ government of انگلینڈ کے خلاف لانچ کی گئی تھی ٹھیک ہے آگے آجاتے ہیں ان کا نام گیا تھا ان کا نام تھا چندر شیخ رازاد جی کو سندر کے مدر کیس میں اندر مطلب سزائے موت دی گئی تھی ٹھیک ہے ہو گیا تنا اگلا کوسن اگلا کوسن تو یہ کون تھے جو اس کا پارٹ نہیں تھے یاد رکھنا قادرنات شیگل نہیں تھی اس کا پارٹ ٹھیک ہے death اور وکٹری موت یا آزادی تو موت یا جیت وکٹری کا مطلب ہے کس نے دیا تھا یہ دیا تھا انڈیا نیشنل آرمی گئی ہے سلوگون تھا ٹھیک ہے نا یہ تب 1945 میں بنی ہوئی تھی تو کس کے ساتھ بگن سینگ نے سنٹرل لیجسلیٹی اسمبلی نائیٹی ٹوانٹی نائیٹی بام کو پھینگا تھا تو یہ تھے کون یاد رکھنا راج گرو ان کا نام تھا ٹھیک ہے نا تین تھے راج گرو سکھ دیو یاد رکھنا جب 1919 میں کیا کرتا ہے جنرل ڈائر جب کیا مار دیتا ہے پورے جنرل ڈائر مسکر کبرا دیتا ہے ایک ہزار لوگوں کو مار دیتا ہے تو ان کا بدلہ لیا جاتا ہے ایک شخص کے ذریعے اس کا نام ہوتا ہے اوڈم سینگ اور وہ بیس سال تک ویڈ کرتا ہے اس کا اور پھر وہ جاتا ہے انگلینڈ اور وہاں پہ جا کے مارتا ہے اس کو جنرل ڈائر کو مارتا ہے جنرل ڈائر کون تھا بھائی جس نے مسکر کروائے تھا جنگی علا باگ جس نے ایک ہزار بندوں کو مرور رہا ہے تو بیس سال کے بعد وہ کیا جاتا ہے انگلینڈ جاتا ہے اور اپنا بدلہ لیتا ہے اور اوڈم سینگ کیا مارتا ہے اس کو مارتا ہے جا کے مہاں پہ یہ بہت ہی امپارٹنٹ ہے اس کو یاد رکھنا ٹھیک ہے تو آئی این اے کتنے بندے تھے سیوٹی ایٹ بندے تھے جب گاندی جی نے ڈانڈی مارے نکال لیتی تو سیوٹی ایٹ بندے تھے لیکن جب دیسٹینیشن نے پوچھا تو وہاں پہ لاکھوں کی تعداد من کے ساتھ آدمی جڑ گئے تھے ٹھیک ہے آج کا آخری کوئسن تو کس کے یاد رکھنا تو چندن سنگ گڑوالی کے انڈر انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ اپنے بندوں پہ گولیاں نہیں چلائیں گے ٹھیک ہے نا دیکھتے ہیں کتنے کوئسن بچیں تو مجھے لگتا ہے یہاں پہ انڈ ہے چلو دو تین اور کوئسن پڑھ لیتے ہیں don't worry for that who presented the august proposal august proposal کس نے present کیا تھا august proposal کیا تھا پر یاد رکھنا یہ موائنٹ بیٹر نے august proposal آیا تھا ٹھیک ہے نا the main reason for parliament in debtness of the of the پیزنٹری was تو یہ تھا high rate of interest اگر دیکھیں تو پیزنٹ کو high rate of interest دینا پڑتا تھا ٹھیک ہے and یہ تھا ہمارا آج کے ویڈیو i hope آپ کو یہ پسند آیا ہوگا i'm sorry یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی کیونکہ یہ most important chapter تھا آپ کا اسے question آپ کو بنتے ہیں اس لیے تھوڑی سی لمبی ہوگی sorry for that guys but آپ ہمیں بتائیں گے کہ next time کس پہ ویڈیو آپ کے لیے